بڑے چھے لبو لہجے میں امدہ خطاب سے ہمیں اور آپ کو نواز رہے تھے خطیبِ لاسانی عالمِ آیاتِ قرآنی حضرت علامہ غلام ربانی صاحب قبلام ندی جو ہمیں اور آپ کو فیضیاب کر رہے تھے اپنے خطاب کے ذریعے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بریلی شریف سرکار آلہ حضرت کی بارگاہ سے ایک تصاب فیض حاصل کرنے والی وہ ذات حضور تاجو شریعہ کی دعاوں کا سمرہ حضور تاجو شریعہ نے اپنے فیضان سے جن کو نوازہ ہے حضور امین شریعہ نے اپنی دعاوں سے جن کو نوازہ ہے وہ ذات مقدس یعنی نواز ہے حضور امین شریعہ عبرو اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعہ حمد العلماء حضرت علماء مفتی حمد رزا خان قادری مدزل اللہ علی جن کی ذات گرہ قدر مبر پاک پر رونق افروز ہے الحمدللہ دل موتر ہو رہا ہے قلب کو تسکین حاصل ہو رہی ہے بریلی شریف اہل سنت کا وہ عظیم مرکز ہے وہ بریلی شریف ہے جن کے تعلق سے کہنے والوں نے اپنے انداز میں کہا ہے کہ رما ہے مصطفیٰ کے عشق کا ساغر بریلی میں رما ہے مصطفیٰ کے عشق کا ساغر بریلی میں تو وہ بریلی شریف جہاں مصطفیٰ کے عشق کا ساغر بہ رہا ہے اور وہ عشق مصطفیٰ کے جام سے ہم اور آپ خیز یاب ہو رہے ہیں یہ انہی لوگوں کی ذات ہے جن کے ذریعے ہمیں مصطفیٰ ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ناؤ شریف کی سرزمی کا وہ پاکیزہ اُبھرتا ہوا لہجہ جو پورے ہندوستان میں اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے الحمدللہ رضا اسلامی مشن ہو یا شکر طلاب کا مشاعرہ ہو پنارس میں نجانے کتنی جگہ حضرت نے اپنی آواز سے لوگوں کے دلوں کو مسحور کیا ہے لوگوں کے قلب کو معتر کیا ہے منور کیا ہے الحمدللہ وہ پاکیزہ اِلہجہ آپ کے سامنے آ رہا ہے یعنی میری مراد ہے شائر ہندوستان جنابِ غلام نورِ مجسم صاحب میں موت دبانہ گزارش کروں گا جو کافی دیر سے آ کر ممبرِ پاک پہ رونہ قفروز ہیں اب ان کی آواز ہمیں اور آپ کو سمات کرنی ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنے نکاہ تعافری انداز سے شکر آمیز آواز سے روح پرور احیات افضاء کلام سے سامعین کے قلوب کو محضوظ فرمائیں اپنی آواز اور اپنے انداز اور یعنی نات کی خشبوشیں نات کے گلدستے ہمارے اور سامعین کے سماتوں کے میز پر اپنے خوبصورت نات کے گلدستے انشاءاللہ سجائیں گے جسے ہم دیکھ کر موتر ہو جائیں گے سن کر موتر ہو جائیں گے آئیہ ان کا استعمال کرتے ہیں نارہِ تکبیر اگر جاگ رہے ہیں تو جاگنے کا اظہار کریں بیداری کا ثبوت دیں نارہِ تکبیر ماشاءاللہ آدھی رات ہو چکی ہے ہمارے میمان شاعر سوچ رہے ہوں گے شاید آپ سنے گا کوئی نہیں سنے گا لیکن ہمارے محلے کے لوگ زندہ دل مسلمان جو ابھی بھی الحمدللہ بیدار ہیں انشاءاللہ آپ کے پاکیزہ لہجے کو بہت بڑے ہی دل جمعی کے ساتھ سماعت کریں گے نارہِ تکبیر ماشاءاللہ نارہِ رسالت نارہِ رسالت نارہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضور عمینِ شریع فیضانِ عالی حضرت بزبِ امامِ عاظم اصلاحِ معاشرہ کانفرنس نارہِ تکبیر نارہِ رسالت نارہِ رسالت پھولوں کی حسی ہو یا ستاروں کی شعائیں پھولوں کی حسی ہو یا ستاروں کی شعائیں سب آپ پہ قربان ہیں تشریف تو لائے نارہِ رسالت